بسم اللہ الرحمن الرحیم عوض باللہ من شیطان الرجیم امنت باللہ ورسولہی هو الاول والآخر و الزاہر والباطن وہو علا کل شیئن علیم رب اشرح لصدری ویسر لی امری وحلول اگداتم اللی ثانی افقاہ وقاولی معزیز ناظرین بھائیو بہنو بزرگو السلام علیکم سلسلہ سوال جواب کے حوالے سے ایک بھائی کا سوال آیا ہے کہ سزدہ سحف جو ہے اس کا اصل طریقہ کیا ہے ٹھیک ہے تو پیارے بھائی پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ سزدہ سحف کہتے کسے ہیں سزدہ تو آپ کو پتا ہے جو ہم نماز میں سزدہ کرتے ہیں اللہ کے آگے سر جھکاتے ہیں اس کو ہم سزدہ کہتے ہیں لیکن سحف کا مطلب ہوتا ہے یا سہو کہہ لیں کئی لوگ سہو بولتے ہیں کئی لوگ سحف کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے بھولنا اچھا اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کی جو حدیث ہیں ہمیں ان میں کیا سزدہ سحف کا طریقہ ملتا ہے ٹھیک ہے تو جو پہلی حدیث ہے وہ صحیح مسلم کی ہے ٹھیک ہے اور جو رابی ہیں جو بتا رہے ہیں وہ ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز کے اندر اگر کوئی بھول چک ہو جاتی ہے اگر کوئی بھول چک ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے تو اپنا یقین قائم کرو اب یقین قائم کرنے کا مطلب کیا ہے جیسے فور اگزمپل آپ نے تین رکھاتے پڑھنی تھی ٹھیک ہے اور آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ آپ نے دو پڑھنی ٹھیک ہے اور ڈاؤٹ ہے ٹھیک ہے اور دل یہ کہہ رہا ہے کہ تین پڑھنی ہیں اور ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ نہیں نہیں دو پڑھنی ہیں ٹھیک ہے تو یقین والی چیز کیا ہوتی ہے جو کم ہوتی ہے جس پہ آپ یقین کرنے چلو کم ہے زیادہ تو نہیں ہے تو آپ اس کو دو کاؤٹ کر لیں ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ نے چار پڑھنی تھی تین پڑھی ہیں تو آپ تین کاؤٹ کر لیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد آپ جب فور اگزمپل آپ نے جو تین پڑھنی تھی آپ نے چار پڑھ لیں اور آپ کو یقین آپ نے اندر اپنے جو شکت دیکھیں ایک چیز اپنے ذہن سے نکال دیں نماز کے اندر یا دین کے معاملے میں شک کی کوئی بنجائش نہیں ہے یہ یہ چیز پھر کسی اور طرف نکل جاتی ہے ٹھیک ہے شک نہیں کرنا یقین کر لیں کہ آپ نے تین پڑھنی تھی آپ نے دو پڑھ لیں تو آپ تین جیسے مغرب کی نماز ہے آپ نے تین پڑھنی تھی آپ نے دو پڑھ لیں ٹھیک ہے دو پڑھنے کے بعد آپ نے یا آپ نے تین پڑھ لیں ہیں آپ کا ذہن کہہ رہا ہے نہیں آپ نے دو پڑھنی ہے تو آپ کم والی کو لے لیں گے ٹھیک ہے آپ دو پڑھیں گے دو پڑھنے کے بعد آپ تیسری رقعات پڑھنے کے بعد آپ جب قائدے میں بیٹھیں گے تشوت پڑھ لیں گے ساری دعائیں پڑھ لیں گے سب کچھ پڑھنے کے بعد آپ کیا کریں گے آپ اللہ اکبر کر کے ایک سجدہ کریں گے اس کے بعد دوسرہ سجدہ کریں گے اس کے بعد آپ اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ پڑھ لیں گے اچھا یہ ابھی ہم حدیث پڑھیں پھر میں آپ کو تینوں طریقے بتاؤں گا کہ مطلب تین طرح سے سجدہ صحب ہوتا ہے نمبر دو حضرت عبد الرمان بن آف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو جیسے وہ دوسرے قیدے کے اندر بیٹھے تو دوسرا قیدے میں جیسے وہ پہنچے دوسری رکعت میں تو قیدے میں نہ بیٹھے اور تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہو گئے تو تیسری رکعت پڑھائی اور اس کے بعد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اٹھ کے اپنے گھر کی طرف اپنے گھر کی طرف چل دیئے تو صحابی کہتے ہیں کہ ہم فوراں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ پہنچے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ نماز میں کمی ہو گئی ہے کیونکہ صحابی یہ سمجھ ستے تھے کہ جو بھی حمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے ان کو وہی کے طرف پتا چلتا ہے تو انہوں نے اس طرح سے کہا کہ یا رسول اللہ کوئی نماز میں رکعتوں میں کمی ہو گئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں کیا ہوا ایسا تو کچھ نہیں تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تین رکعتیں پڑھائیں تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں نے تین رکاتیں فرمائی ہے کوئی اور تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آنو آئے انہوں نے آکے کہا کہ یا رسول اللہ واقعی آپ نے تین رکاتیں پڑھائی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور چونکہ چوتھی رکات تھی تو الحمدللہ پڑھی سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے چوتھی رکات میں رکو کے گئے رکو کے بعد قیام میں آئے پھر سجدے میں گئے اس کے بعد قادے کے اندر بیٹھ گئے قادے کے اندر بیٹھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ توٹل اتیات جب اتیات پڑھ لیں ترشی پڑھ لیں اور اس کے بعد دعائیں پڑھ لیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ کیا کہ ایک دفعہ السلام علیکم ورحمت اللہ ایک دفعہ السلام علیکم ورحمت اللہ کیا اس کے بعد اللہ اکبر کر کے سجدہ کیا پھر اللہ اکبر کا پھر اللہ اکبر کر کے سزدہ کیا پھر اللہ اکبر کا اور السلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ کیا ٹھیک ہے یہ تھی دوسری حدیث ٹھیک ہے اب تیسری حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری کی ہے صحیح بخاری کی روایہ تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے وہ فرماتے کہ ایک دفعہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے ان کی امامت میں نماز پڑھ رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چار کی بجائے پانچ رکاتے پڑھا دی تو جیسے ہی اسلام پھیرا اسلام پھیرنے کے بعد ہم لوگ گئے میں گیا ان کے پاس میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے جو ہے وہ چار کی بجائے پانچ رکاتے پڑھا دی تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں کیوں میں ایسا کیا ہوا تو فوراں پھر دوسرے صحابہ بھی گئے تو امام کے لیے اس سے ہمیں مختلف دو سبق ملتے ہیں کہ امام کے لیے دو لوگوں کی قوائی ہے دو سے دو زیادہ کی قوائی جو ہے وہ ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے تو دو صحابہ اور پی چلے گئے ہم نے کہا رسول اللہ آپ نے پانچ ہی جو ہیں وہ رکاتے پڑھا ہی تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اللہ اکبر کہا مطلب سیدھا سیدھا اللہ اکبر کہا اور سیدھے سیدھے میں چلے گئے ایک دفعہ سیدھا کیا اللہ اکبر کا واپس ہے دوسر دفعہ سیدھا کیا اللہ اکبر کا واپس ہے اور اس کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ اب ان تین حدیثوں کے بعد ہمیں کیا سمجھا رہا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو میں ان تین حدیثوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ہمیں بتایا اللہ کے رسول دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز بتائی ہے ٹھیک ہے ان کو پتا تھا میری امت بھول بھی سکتی ہے ٹھیک ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سزدہ صحف بھی بتایا سزدہ صحف سزدہ صحف جیسے آپ کہیں اب ہم تینوں سزدہ صحف کے تینوں طریقے جو ہیں اب ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے پہلا طریقہ فور ایکزمپل آپ نے نماز پڑھ رہے ہیں آپ نے پہلی رکعات پڑھی دوسری پڑھی دوسری میں آپ قادے میں نہ بیٹھے ڈریک کھڑے ہو گیا یا فور ایکزمپل آپ نے چار پڑھنی تھی آپ نے تین رکعات پڑھی تو سب سے پہلے تو شک کو دور کریں کم والی لیں زیادہ والی کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے آپ کم والی کو لیں کم والی کو لے کے آپ کیا کریں گے آپ نے فور ایکزمپل آپ نے چار پڑھنی تھی آپ نے چار پڑھ لیں یا نہیں پڑھیں آپ کو شک کہ آپ نے تین پڑھی ہے تو آپ چوتی رکعات پڑھیں چوتی رکعات پڑھ کے آپ کیا کریں گے تیاد پڑھ لیں گے مکمل درود دعائیں سارا پڑھنے کے بعد آپ ایک دفعہ سجدے میں جائیں اللہ اکبر کہیں گے سجدے میں جائیں گے اللہ اکبر واپس آئیں گے پھر اللہ اکبر کہیں گے سجدے میں جائیں گے پھر اللہ اکبر واپس آئیں گے اور پھر اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ آپ یہ کریں گے اب ہو گیا یہ وہ کٹیگری ہوگی جس میں ان رکاتوں کے اندر بھول چک ہو گئی یا رکاتیں کم پہ یقین کیا گیا یعنی کہ شک کے معاملے کو دور کر کے اب آ جاتا ہے کوئی بھی بھول چک ہو گئی اب آ جاتا ہے کہ فور ایکزمپل کہ آپ نے رکات ہی کم پڑی اور کسی نے آپ کو کہہ دیا پور ایکزمپل آپ نے رکات ہی کم پڑی آپ سلام بھی پھیڑ دی آپ نے اور بعد میں احساس ہوا یا کسی نے آپ سے کہا کہ بھئی آپ نے تو چار پڑھنی تھی آپ نے تو تین رکاتوں کے بعد سلام پھیڑ دی ہے تو اس کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک رکات کے لئے کھڑا ہونا ہے آپ نے اللہ و اکبر کرنا ہے الحمدللہ پڑھیں گے ٹھیک ہے چوتھی رکات میں سورہ فاتحہ ہی پڑھ جاتی ہے پھر سجدہ کریں گے اس کے بعد آپ تشت پڑھیں گے قائدے میں بیٹھ جائیں گے تشت پڑھیں گے تشت آپ کمپلیٹ کریں گے کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ ایک دفعہ اسلام علیکم و رحمت اللہ ادھر کہیں گے اسلام علیکم و رحمت اللہ اس طرف کہیں گے اس کے بعد آپ کہیں گے اللہ و اکبر سجدے میں جائیں گے اور اس کے بعد پھر اللہ و اکبر کر کے واپس آئیں گے پھر اللہ و اکبر کر کے سجدے میں جائیں گے پھر اللہ وقت پر کر کے واپس آئیں گے اس کے بعد آپ اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ پڑھ لیں گے یہ ہوگی دوسری کنڈیشن جس میں آپ نے نماز ختم کر لی لیکن آپ کی رکعات جو تھی وہ کم تھی اب جو تیسری کنڈیشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ کیا ہے وہ ہے کہ اگر آپ اکسیس کر گئے ہیں بڑھ گئے ہیں آپ نے رکعتیں زیادہ کر دیں چھیک ہے آپ نے رکعتیں زیادہ کر دیں تو اس کے لئے آپ کو سجدہ کیسے کرنا ہے آپ کو ایسے کرنا ہے کہ آپ نے اگر رکعتیں پانچ پڑھ لیں ٹھیک ہے آپ نے پانچ پڑھ لیں اور آپ کو کسی نے کہہ دیا یا آپ کو خود کو پتا چل گیا کہ میں نے پانچ رکعتیں پڑھیں ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ کھڑے ہوں گے ٹھیک ہے اللہ و اکبر کریں گے اور سیدھے سجدے میں چلے جائیں گے ایک دفعہ سجدہ کریں گے اللہ و اکبر کر کے اللہ اکبر کر کے واپس آئیں گے پھر اللہ اکبر کر کے سجدہ کریں گے پھر اللہ اکبر کر کے واپس آئیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اسلام علیکم ورحمت اللہ کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ تین سجدہ صحف کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ صحف کے طریقے بتائے ہیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ شک کون ڈالتا ہے دل میں شیطان ڈالتا ہے ٹھیک ہے اب اس کا بینفٹ کیا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس کا بینفٹ یہ ہوا آپ نے چار پڑھ لیں یا آپ نے تین پڑھ لیں چوتھی پہ آپ نے کمپلیٹ کر دیا سزدہ صحب آپ نے کیا شیطان آپ یہ دیکھیں سزدہ صحب کرنے سے شیطان بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا پرشانی میں آ جاتا ہے وہ دور بھاگتا ہے اس چیز سے تو یہ ہے سزدہ صحب سزدہ صحب سزدہ صحب جو بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تینوں طریقے بتائیں اگر فور اگزمپل جیسا کہ میں نے بتایا غلطی ہو جائے کمی بیشی ہو جائے تو تشد پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کر کے پہلا سزدہ اللہ اکبر کر کے دوسرا سزدہ اور سلام پھیر دیں نمبر دو ایک رکعت کم پڑھ لی اور سلام پھیر دیا اچھا اب اس میں یہ نہ ہو کہ اس کے دنوان اتنا گہپ ہو کہ جی آپ نے سلام پھیر دیا اس کے دو گھنٹے بعد آپ کو یاد آ رہا ہے ایسا نہیں آپ نے سلام پھیر دیا آپ کو یاد آ گیا آپ کو کسی نے بتا دیا آپ کیا کریں گے اللہ اکبر کریں گے چوتھی رکعت کے لیے اور سورہ فاتحہ پڑھیں گے سارا کچھ ویسے ہی کریں گے قائدے میں بیٹھیں گے قائدے میں بیٹھنے کے بعد آپ تشد پورا پڑھیں گے درو شریف اور اس کے علاوہ دعائیں جو ہیں وہ آپ پڑھ لیں گے پڑھنے کے بعد آپ کیا کریں گے ایک دفعہ سلام ادھر اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ اس کے بعد آپ سیجدے میں جائیں گے ایک دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر کر کے واپس اٹھیں گے پھر اللہ اکبر کریں گے پھر اللہ اکبر کر کے واپس اٹھیں گے اور پھر سلام علیکم ورحمت اللہ پھر سلام علیکم ورحمت اللہ تو یہ دوسری کنڈکشن اب آگئی اکسیس یعنی کہ زیادہ پڑھ لی ہیں ٹھیک ہے بعد میں یاد آیا یا کسی نے بتایا لیکن پھر کوئی بات کے ٹائم اتنا نہ ہو کہ دو گھنٹے بعد یاد آ رہا ہو اتنا ہو کہ ہاں جی جیسے ابھی نماز پڑھی ہے تو نماز پڑھنے کے بعد کسی نے ٹوک دیا یا خود ذہن میں آ گیا میں تو پانچ پڑ گیا تو اس کا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کیا بتایا کہ آپ اللہ اکبر کریں سیدھا سیزدے میں جائیں ٹھیک ہے ایک سیزدہ کریں دوسرا سیزدہ کریں اور سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ کر لیں ٹھیک ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تینوں طریقے بتائے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا میرے بھائی سیزدہ سہو کا سیزدہ سہو کے تین طریقے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں تو اللہ عز و جل آپ کو دین میں استقامت دے وآخرود آوانا آن الحمدللہ رب العالمین